اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ریسپی جو ہے بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج میں ونٹر سپیشل پنجیری بنا رہی ہوں سپیشلی یہ نیو مدلس کے لیے بنائی جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور بچے سکول گوئنگ ہے تو آپ سکول گوئنگ بچوں کو بھی یہ دے سکتے ہیں اور آپ خود بھی اس کو ایوننگ سنیک کے طور پر لے سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے اور کسی بھی قسم کا اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے آپ کی کمر میں درد ہے یا آپ کے کندھوں میں یا گھٹنوں میں درد ہے تو بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے یا آپ کو چکر آتے ہوں تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بزار کے سنیکس اور بیکری کے سنیکس اچھا ہے کہ آپ خود اس کو گھر پر بنا لیں اور آپ اس کو یوز کریں چیئے اب ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ادھر انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں اور اس ساتھ میں ہی ان کی کوانٹیٹی بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں اور آپ کو بنانے میں آسانی ہو بہت ہی یہ عام سی چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو مارکیٹ میں نہ مل سکے عام کسی جنرل سٹور یا پھر آپ کو پنسار کی شاپ سے یہ مل جائیں گی یہاں پہ ہنڈرڈ گرام میں نے سونف لی ہے اور ہنڈرڈ گرام ہی میں نے یہاں پہ مغز لی ہے ہنڈرڈ گرام ہی میں نے اس میں چاروں گوندے لی ہیں یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں اور اگر آپ نیو مدرز کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چاروں گوندے ملا کے اس کا وزن ہنڈرڈ گرام لیا ہے اگر آپ نے ڈبل کرنا ہے تو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹو ہنڈرڈ گرام بھی لے سکتے ہیں ایک کلو میں نے یہاں پہ سوجی لیا سوجی اور چینی کی مقدار کو آپ سیم رکھیے گا اس کے علاوہ اس میں ایڈ ہوگی سبز الائچی دو چمچ ہی میں نے اس میں لیا سبز الائچی سابت الائچی لیا میں نے اگر آپ کے پاس پاودر ہو تو آپ دو چمچ اس کا پاودر لے لیں دو سو گرام ہی میں نے اس میں بادام ایڈ کی ہے اور ٹو ہنڈر گرام ہی یہاں پہ خروٹ ہیں مین انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ ہے پھول مکھانے اور یہاں پہ ٹو ہنڈر گرام ہی میں نے پھول مکھانوں کا ایڈ کیا ہے ان سب چیزوں کے علاوہ اس میں ایڈ ہوگی شگر اور اس میں ایڈ ہوگا گھی تو شگر اس کی سوجی کے برابر ہی ہوگی جتنی آپ نے سوجی ایڈ کرنی ہے اتنا ہی آپ اس میں شگر کو ایڈ کیجئے گا میں نے یہاں پہ ایک کلو سوجی لیا ہے تو میں ایک کلو ہی یہاں پہ شگر ایڈ کروں گی وہ بھی پیس کے گھی آپ یہاں پہ دیسی گھی ہی یوز کیجئے گا کیونکہ جو پھول مکھانے اور گھندے ہوتی ہیں وہ بہت خوشک ہوتی ہیں تو ان کے لئے آپ دیسی گھی ہی یوز کیجئے گا اگر آپ اس کو آئل میں بنائیں گے یا سادے ڈالڈا گھی میں بنائیں گے تو اس کی بلکل بھی ویسی تاثیر نہیں رہ جائے گی اور گھی بھی یہاں پہ حسبے ضرورت ایڈ ہوگا آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے فرائے کر لیں گے بس ایک سے دو چمچ آپ کو گھی کے ڈالنے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں دو سے تین منٹس تک چمچ چلاتے رہیں اتنا زیادہ فرائے مت کیجئے گا کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جائے تو بس دو سے تین منٹس تک اس میں چمچ ہلاتے رہیں اور پھر ان کو نکال لیں کیٹوری میں واپس اسی طرح سے اب اس میں اخروٹ فرائے کریں گے تو اس کے لئے بھی میں نے ایک سے دو چمچ ہی بس گھی کے لئے اور دو منٹس کے لئے میں ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اور اس کو بھی اب میں نکال لوں گی واپس کٹوری میں اب سونف کو فرائے کریں گے تو اس کو بھی سیم میتھڈ سے فرائے کریں گے بس ایک سے دو چمچ اس میں گھی کے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لیں گے سونف کو باقی چیزوں سے تھوڑا زیادہ فرائے کرنا ہے بس تب تک فرائے کرتے رہیں جب تک اچھی سی خوشبو نہ آجائے سونف کی اور لگاتار اس میں چمچ ہلاتے رہیں ورنہ سونف جل جائے گی اسی بھی چیز کو فرائے کرتے ہوئے بس اس بات کر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس میں جو کچھے پن کی ہشبو ہے یا کچھے پن کا ذائقہ ہے وہ نہ ختم ہو جائے اس سے زیادہ آپ نے فرائے نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سونف کو اچھی طرح سے بھون لی ہے اس کو بھی واپس نکال لیں گے اور بس اسی برطن میں اب تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے اور اب ہم چاروں مغز اس میں ڈال کے ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کو آپ بلکل لو فلیم پہ کیجئے گا اور بہت زیادہ چمچ مت ہلائیے گا ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس ٹیپ میں میں اس میں پھول مکھانے ایڈ کی ہیں اور اب میں ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لوں گی پھول مکھانے فرائے کرنے میں تھوڑا سا زیادہ گھی لگے گا تو اس لئے آپ اس ٹیپ پہ تھوڑا زیادہ گھی استعمال کیجئے گا پھول مکھانوں کو آپ تب تک فرائے کریں جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پھول مکھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کو جوڑوں کی درد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ویٹ لوز کرنے کے لئے بھی اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دماغی مزیز ہیں یا آپ کو ڈپریشن ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم گوندیں فرائے کریں گے یہاں پہ چاروں گودوں کو میں نے تھوڑا سا باریک کر لیا تھا تاکہ ان کو فرائے کرنے میں آسانی رہے اور ان کے لئے ٹریک یہ ہے کہ آپ نے بالکل تیز آنچ پہ آپ نے آئل گرم کرنا ہے اور اسی میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ گرم گھی میں فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پھول جائیں گی اور ان کو گرینڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی ایک چھوٹا سا پیس آپ ڈال کے چیک کر لیں اگر وہ پھول رہا ہے تو اٹمینز آپ کا گھی ہے جو وہ بالکل ریڈی ہے گرم ہو چکے اب اس میں آپ چاروں گوندے ایڈ کر دیں اور چمچ ہلاتے رہیں اور جب تک یہ پھول جائیں تب تک ان کو فرائے کرتے رہیں بہت احتیاط کے ساتھ ان کو فرائے کیجئے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوندے ہماری جو ہیں وہ اچھی طرح سے پھول گئی ہیں اب ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے فرس سٹیپ میں میں نے سب چیزوں کو فرائے کر دیا تھا اور سیکنڈ سٹیپ میں میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی اب یہاں پہ میں خلوٹ لے رہی ہوں اور اس کو بھی میں گرینڈ کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ابھی باقی ہیں اور ان کو میں ایسے چھوڑ دوں گی اب کوئی بڑا برطن لے لیں اور اس میں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے گرینڈ کر کے ڈالتے رہیں کوئی بڑے سائز کا کنٹینر یا آپ کوئی بڑے سائز کی اس میں ڈش بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح سے اب میں باداموں کو بھی اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی اور اب میں مغز کا پاوڈر بنا لوں گی اب سونف کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے اور فائن پاوڈر کی شیپ میں بنا لیں گے سونف کو اور چاروں گوندوں کو اچھی طرح سے اس کو پاوڈر کی شیپ میں بنا لیں کیونکہ جب یہ موہ میں آتی ہیں تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور اسپیشلی اگر گوندیں پاوڈر شیپ میں نہ کی جائیں تو یہ موہ میں چپک جاتی ہیں اور کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہاں پہ میں نے ایک بول لیا تھا اور اس میں ہی ساری چیزیں پیس کے ڈالتی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے گوندیں بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اب جو چیز ہم گرائنڈ کریں گے وہ ہے پھول مکھانے یہ بہت سوفٹ سے ہوتے ہیں اور وزن میں بھی بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کچھ سیکنڈز میں ہی ان کا بہت اچھا سا فائن پاوڈر بن جاتا ہے اب جس بول میں ہم نے باقی چیزیں ایڈ کی تھی اس میں پھول مکھانے بھی گرائنڈ کر کے ڈالتی رہوں گی میں اب جس برتن میں باقی چیزوں کو فرائی کیا تھا اس میں ہی میں گھی ایڈ کروں گی اور سوجی کو بھون لوں گی اچھی طرح سے سوجی کو اچھی طرح سے پہلے چھان لیں ایک سے دو مرتبہ چھان کے دوبارہ سے برتن میں ڈال لیں جب گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں سوجی اور یہاں پہ میڈیم فلیم پہ اس میں چمس ہلاتے رہیں اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں میں کیونکہ یہاں پہ ڈرائی پنجیری بنا رہی ہوں اس لئے میں نے صرف ایک پیالی میں سوجی کو بھوننا ہے اگر آپ خوشک نہیں بنانا چاہتے تو آپ حسب زورت گھی کی کوانٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بگتار چمس ہلاتے رہیں تاکہ سوجی نیچے نہ لگ جائے اور بس تب تک آپ اس کو بھونتے رہیں جب تک کہ سوجی کی اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے اور سوجی میں کچھا پن نہ ختم ہو جائے ضرورت سے زیادہ اس کو مت بھونیں ورنہ اس کا کلر جو ہے وہ ڈاک ہو جائے گا اور پنجیری میں بلکل بھی وہ اچھا نہیں لگتا اور اس کو جلنے سے بھی بچائیں تاکہ اس میں جلنے کا کوئی ٹیسٹ نہ آئے ورنہ آپ کی پنجیری بلکل بیکار ہو جائے گی دس سے بارہ منٹ لگے تھے مجھے اس سے بھوننے میں اور میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بھوننا ہے آپ بھی اس کو میڈیم ٹو لو پہ ہی بھونیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل کلر اس کا بس یہاں تک ہی آپ نے بھوننا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو گولڈن نہیں کرنا اگر آپ مزید اس کو بھونتے جائیں گے تو پھر اس میں جلے کا ٹیسٹ آ جائے گا تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا سو میک شور کہ آپ کی سوجی زیادہ اوبر فرائے نہ ہو جائے سوجی کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور دوسری طرف یہ بال ہے جس میں میں نے سارے انگریڈینٹس جو تھے پہلے ان کو فرائے کیا تھا اور اس کے بعد اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس بال میں ڈال لیا تھا یہ بھی تیار ہے بالکل اب بس لاسٹ سٹیپ کریں گے اور اس میں ہم سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ جس برطن میں میں نے سوجی کو بھونا تھا اسی میں ہی جو میں نے باقی چیزوں کا پاورڈر بنا کر رکھا تھا وہ بھی میں ایٹ کر رہی ہوں کسی دوسرے بطن میں بھی آپ اس کی مکسنگ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کریں کہ آپ کا برطن بھڑا ہو جس میں چمچ اچھی طرح سے آپ ہلا سکیں اور ساری چیزیں اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں اور انڈ پہ اس میں شوگر ایڈ کریں گے شوگر کا بھی میں نے پاورڈر بنا لیا تھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ڈرائے پنجیری بنائی ہے اس لئے میں نے اس میں ساری چیزیں ڈرائے ہی رکھی ہیں اور میں اس میں شوگر بھی ایڈ کر رہی ہوں لاسٹ پہ اور اس کو مکس کر دوں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈرائے سوجی نہ ہو اور وہ برفی کی شیپ میں ہو یا آپ لڈو بنانا چاہتے ہیں تو آپ چاشنی بنا کے اس ٹیپ پہ ڈالیے گا اور بس جی یہاں پہ ہماری پنجیری بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت طاقتور چیز ہے یہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ اور ایوننگ سنیک کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور نیولی مدرز کے لئے تو بہت ہی بیسٹ آئی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ